دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ لوگن کیسے کرتے ہیں موبائل سے بھی کر سکتے ہیں آپ اور آپ اپنے لیپ ٹوپ یا پی سی سے بھی کر سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اور بنائی ہے اس میں بھی میں نے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ لوگن کرنا بتایا ہے لیکن میں نے اس میں کوئی اور طریقہ بتایا ہے اور اس میں میں آپ کو اور بھی ایزی طریقے سے یعنی دوسری طریقے سے گوگل ایڈسنس لوگن کرنا بتاؤں گا وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس والی ویڈیو سے اپنے گوگل ایڈسنس کو لوگن کرتے ہیں یا آپ اس والے طریقے سے گوگل ایڈسنس لوگن کرتے ہیں مگر میرے اپینین سے یہ والا طریقہ جیادہ ایزی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے لیپ ٹوپ کی یا موبائل کے جی میل اکاؤنٹ میں آ جانا ہے تو ہم چلیے فٹا وٹ چلتے ہیں جی میل اکاؤنٹ میں تو جیسے کہ آپ یہاں پر جی میل کی اپلیکیشنیں اسے اوپن کریں گے اسے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا اب آپ کو یہاں پر ایک لوگو نظر آتا ہے اب آپ کو یہاں پر ایک لوگو نظر آئے گا آپ کو اس لوگو پر کلک کرنا ہے اور اس لوگو پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کی جتنے بھی جی میل ہوں گے وہ یہاں پر آ جائیں گے آپ کو یہاں سے وہ جی میل اکاؤنٹ سیلیٹ کرنا ہے جس جی میل سے آپ نے اپنا گوگل ایڈ سینٹس کریٹ کیا تھا یعنی کہ بنایا تھا یوٹیوب چینل منٹائز کرتے سامنے تو چلیے میں اپنا والا جی میل اکاؤنٹ سیلیٹ کر لیتا ہوں تو جیسے کہ میں یہاں پر سیلیٹ کر لیتا ہوں میں نے اللیڈی سیلیٹ ہے تو آپ کو یہاں پر گوگل اکاؤنٹ کا ایک اپسن آئے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر کلک کر دیں گے آپ کے سامنے یہ ڈاٹا اینڈ پرائی بیسی کا ایک اپسن آئے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر کلک کر دیں گے آپ کو اوپر کی طرف سکرول کرنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر اوپر کی طرف سکرول کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اپس اینڈ سربیسی کا ایک اپسن آئے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر کلک کر دیں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹر فیس آ جائے گا تو آپ کو پھر اوپر کی طرف سکرول کرنا ہے تو میں اوپر کی طرف سکرول کرتا ہوں یعنی کہ دیکھیں یہاں پر جو بھی آپ کے اکاؤنٹ ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائیں گے تو جیسے کہ یہاں پر آپ کے ایک ایڈ سینس کا اپسن آ گیا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کا جو ایڈ سینس اکاؤنٹ ہوگا وہ یہاں پر آ جائے گا اب آپ کو یہاں پر سیٹنگ والا اپسن ہے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے یا آپ کو کہیں پر تھری ڈوٹ دکھائی دیں گے آپ کو ان پر کلک کر دیں گے यहाँ पर MOMERA ओ chao hao् пошकता है आप आप पर क्लिक करना वहाँ पर है जैसे कि आप से कोई PET करने के लिए कहें तो आपको क्रोम nutr को چوز کر لینا ہے دیکھیں میں نے اس طرح سے آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ جائے گا یہ پیش کھل کے آ جائے گا گوگل ایڈ سینس کا آپ کے ایک آنٹ کا یہ پیش کھل کے آ گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر تھی روٹ لین پر کلک کرنا ہے اور آپ کو دوبارہ سے اس کا ٹیب بنا لینا ہے یعنی کہ جب آپ اس کا ٹیب بنا لیں گے تو آپ کو بار بار جی میل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا یا کہیں اور سلوگن کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی آپ کو جیسے ہی اوپنین کروم میں کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک ٹیب بن کے آ جائے گا آپ جیسے اس ٹیب پر کلک کریں گے دیکھیں میرے کئی سارے ٹیب ہیں اس طرح سے میری ٹیب ہیں تو میں کوئی ٹیب میں جاتا ہوں اور اپنی چینل کو یا گوگل ایڈ سینس کو چیک کر لیتا ہوں تو جیسے کہ یہ ٹیب بن جائے اب آپ کے اس طرح سے یہ ٹیب بن جائے گا آپ کو یہاں پر ٹیل روٹ لائن نظر آئے گی تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ہوم کا اپسن آئے گا آپ کو اس ہوم والے اپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر کلک کر دیں گے آپ کے سامنے آپ کا گوگل ایڈ سینس اوپن ہو جائے گا اب آپ چاہیں تو اسے ڈیکسٹ اوپ سائٹ میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لیپ ٹوپ سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر موال سے کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر ٹھیک ڈوٹ لائن پر کلک کریں گے اور یہاں پر ڈیک ٹوپ سائٹ میں کر لیں گے اس طرح سے کر لیں گے آپ کا سیم لیپ ٹوپ کی طرح ہی ہو جائے گا موبائل میں ہی تو دوستو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیسن میل کو بھی دوا دینا